دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ الیسٹریٹر کے حوالے سے ڈیفرنٹ ٹولز اور ڈیفرنٹ فیچرز کو جو ہے وہ سٹیڈی کر رہے ہیں اور ایکسپلور کر رہے ہیں تو اس لیسن کے اندر بھی میں آپ کو دو بہت ہی مزے کے ٹولز ہیں وہ ایکسپلور کروانے والا ہوں ان میں سے ایک ہے جی ایمیج ٹریس اور ایک ہے لائف پینٹ بکٹ دوستو یہ جو ایمیج ٹریس کی آپشن ہے یہ بہت ہی مزے کی چیز ہے یہ الیسٹریٹر کے اندر ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ ہم جو لو ریزولوشن کے ایمیجز یا گرافکس ہوتے ہیں ان کو ہم ٹریس کر کے ویکٹر فارم کے اندر جو ہے وہ بڑی آسانی سے اس ٹول کی مزے سے کنورٹ کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح سے ہمارے پاس لائف پینٹ بکٹ کا ایک ٹول آویلیبل الیسٹریٹر میں یہ کیا کرتا ہے دوستو یہ بھی بہت انٹریسٹنگ چیز ہے اور یہ ہمیں بہت فری ہینڈ طریقے سے کسی بھی ایریا کے اندر پینٹ کرنے کی جو ہے وہ سہولت فرام کرتا ہے تو چلیں اس لیسن کے اندر ہم ایکسپلور کرتے ہیں ان دونوں ٹولز کو الیسٹریٹر کے سر دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس سکرین کے اوپر یہ میں نے ایک موٹف جو ہے وہ اس کی پکچر آپ لوگوں کے لئے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اچھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے لو ریزولوشن ہے اور یہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ ایمیج کوالٹی کو اتنی بہتر نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ہم کیا کریں گے ہم ایمیج ٹریس کی مدد سے اس کو ویکٹو فارم کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کو کلک کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس کچھ آپشنز آتی ہیں اوپر یہ ایک ایمبیٹ کی آپشن ہے یہ بیسکلی ہمارا اگر میں ایمبیٹ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا جو کیا کہتے ہیں جو ویجوال ہے وہ اس کا لنک وہ لنکڈ اپ ہو جاتا ہے ہماری فائل کے ساتھ اچھا اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایمیج ٹریس کی اوپشن ہے لیکن یہ ایمیج ٹریس کی اوپشن میں یہاں سے اس وقت یوز نہیں کروں گا کیونکہ اگر یہاں سے میں یوز کروں گا تو یہ ڈیٹیلز ایٹ نہیں کرے گا تو میں کیا کرتا ہوں دوستو ونڈو پینل کے اندر میں جاتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایمیج ٹریس کی اوپشن ایک موجود ہے دوستو یہ ہمارے پاس ایمیج ٹریس کی اوپشن ہے گرافک سٹائلز کے نیچے اچھا اس کو جیسے میں کلک کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ دیکھیں آپ ایک نیا جو ڈائلوگ باکس ہے یہ اوپن ہو چکا ہے اور اس میں اگر یہ ایڈوانس آپ کا جو ہے وہ اوپن نہیں ہوگا تو اس کو آپ یہاں سے جو ہے وہ کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں تاکہ یہ ساری اوپشنز اس کی آپ کے سامنے جو ہے وہ کلیر ہو جائیں اچھا ہم کریں گے کیا ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم کنورٹ کریں گے ایمیج ٹریس کی مندل سے بیسکلی ہم اس کی ٹریسنگ کرنے لگے ہیں دوستو ٹریسنگ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کو ٹریس کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس کا کیا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے اس کو ٹریس کر کے ہم اس کو دوسرے طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کو اس کی بہتر جو ہے وہ فارم نکال سکتے ہیں اچھا یہاں پہ دوستو یہ کچھ آپشنز ہمارے پاس آویلیبل ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لائف دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ویجول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے ڈیزائن کے ساتھ تو یہاں پہ پریویو کے بٹن کو آپ آن رکھے گا اب یہ دیکھیں جیسے میں نے پریویو کا بٹن آن کیا ہے تو یہاں پہ مجھے نظر آ گیا کہ جو کرنٹ سیٹنگز ہیں ان کے اندر میرا یہ ریزلٹ آ رہا ہے دوستو یہاں پہ جو ایک بہت امپورٹنٹ سیٹنگ ہے وہ یہ ہے جی تھریش ہولڈ کی تھریش ہولڈ کا مطلب ہوتا ہے دوستو کہ کسی بھی چیز کی کوانٹیٹی یا کسی بھی چیز کو کتنی مقدار کے اندر آپ نے رکھنا ہے تو یہاں پہ بیسیکلی تھریش ہولڈ کی مطلب سے ہوگا کیا کہ ہمارے ڈیزائن کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس تھریش ہولڈ کو چینج کر کے یعنی اگر یہ دیکھیں اس کو میں یہاں پہ ون کی طرف لے کے جاتا ہوں تو ڈیٹیل بالکل غائب ہو گئی ہے میں واپس تھوڑا تھا یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ لے کے آتا ہوں مور کی طرف تو یہ دیکھیں اس میں ڈیٹیل ایڈ ہونی شروع ہو گئی ہے اب یہ ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کتنی ڈیٹیل کسی بھی ڈیزائن کی چاہیے اس کو ٹریس کرتے ہوئے اچھا یہاں پہ میں نے اس وقت بلاک ڈ وائٹ کی آپشن کو چوز کیا ہوئے موڈ میں اگر موڈ کو ہم تھوڑا سا دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دوستو تین آپشن ہیں ایک ہے جی کلر کی آپشن یہ ہمیں کلر کے اندر ٹریسنگ دے گا ایک ہے گری سکیل کی آپشن یہ ہمیں گری سکیل میں ٹریسنگ دے گا اور ایک بلاک ڈ وائٹ کی ہے جو اس وقت میں نے سیلک کر رکھی ہے کیونکہ میرا یہ جو ڈیزائن ہے یہ آلریڈی بلاک ڈ وائٹ کے اندر ہی بنا ہوئے اچھا اب یہ ایڈوانس کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ آپشن ہے جی پاتھ کی اور اس کا تعلق بھی ہمارے ویجول کی ہمارے ڈیزائن کی ڈیٹیل کے ساتھ ہے یہ دیکھیں آپ کو واضح جو ہے وہ پتا چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارا جو پاتھ ہے بیسکلی جو بن رہا ہے ہمارے جو پاتھ ان کی شکل آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی چینج ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے تو اگر میں اس کو رائٹ سائٹ پہ لے کے آتا ہوں تو یہ دیکھیں باہر کی طرف ویٹ کم ہو جاتی ہے پاتھ کی اور اندر کی طرف بڑھ جاتی ہے لیفٹ کی طرف لے کے آتا ہوں تو یہ تھوڑا سا کچھ اپوزٹ ہو رہا ہے تو یہ اگین ہماری اپنی چوائز کی اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے ہم نے پاتھ کو کہاں پہ سیٹ کرنا ہے اچھا اس کے بعد کورنرز ہیں دوستو یہ کورنرز بی امپورٹنٹ ہیں یہ بیسکلی یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہمارے ڈیزائن کے کورنرز کس طرح سے ہوں گے کتنا کورنرڈ ڈیزائن ہوگا اور جو پاتھ ہوں گے بیسکلی دوستو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو سارا ڈیزائن ہے یہ ڈیفرنٹ پاتھ کے اندر کنورٹ ہونے والا ہے آپ کو پتا ہے ہم پاتھ کے اندر کام کرتے ہیں تو یہ بھی کافی سارے پاتھ جو ہیں وہ بن جائیں گے آپ کے سامنے تو یہ جو آپشنز ہیں ان کا تعلق ان پاتھ کے ساتھ ہی ہے اچھا یہ نوائز کو بھی دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں نوائز اگر میں بڑھاتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ ڈیٹیل غائب ہو گئی ہے اور نوائز اگر میں کم کرتا ہوں جتنی کم کرتا ہوں اس کو میں اگر زیرو پہ لے آتا ہوں تو اس وقت میری ون پہ سوری میں لے کے آئے ہوں تو اس وقت میری میکسیمم ڈیٹیل اس وقت مجھے اپنے ڈیزائن کے اندر نظر آ رہی ہے تو دوستو یہ کچھ امپورٹنٹ آپشنز ہیں اور اگر اس کو میں اب آپ کو تھوڑا زوم ان کر کے دیکھاؤں تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے یہ دکھایا تھا یہ کتنا جو ہے وہ ایک رفس اور پگزلیٹڈ ہمارے پاس ڈیزائن موجود تھا اور یہ اب امیج ٹریس کی مدد سے ایک پروپر ویکٹر کی فارم جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے اچھا یہ تو کچھ پینل کی آپشنز ہو گئی یہاں پہ ہمارے پاس اوپر ایک اور آپشن ہے ایکسپینڈ کی دوستو ہم اگر ایکسپینڈ پہ کلک کریں تو یہ بیسیکلی جو ہمارا ٹریس ہے وہ ٹریسنگ ہماری جو ہے وہ فائنلائز ہو جاتی ہے اور اگر اس کے بعد میں کنٹرول شفٹ جی یعنی کہ انگروپ کروں تو کیا ہوگا کہ میرے یہ جو پاتھ ہیں یہ الگ الگ ہو جائیں گے دیکھیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈیفرنٹ پیسز جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت بن چکے ہیں ان کو اگر میں باہر کی طرف نکال کے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ پیسز جو ہیں وہ یہاں پہ ہمارے اس وقت ڈیزائن کے اندر موجود ہیں تو اب یہ آپ جو ہے اس کو کلرائز بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنے ڈیزائن کے اندر اور اب یہ آپ کو جو ہے وہ بڑا اچھا ریزرل جو ہے وہ دے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا میں ایک اور چیز یہاں پہ لے کے آتا ہوں دوستو میں نے یہاں پہ آپ کے لیے ایک کلرڈ کارٹون کریکٹر رکھا ہوا ہے اس کو بھی میں ذرا ٹریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں اچھا اس کو سب سے پہلے پہلے کی طرح ہم اس کو ایمبیٹ کریں گے اس کے بعد ہم پریویو کی آپشن پہ کلک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جیسے میں نے پریویو کیا تو بلیک این وائٹ کے اندر اس نے اس کی ایک خاص قسم کی جو ٹریسنگ ہے وہ دے دی ہے اچھا میں اس کو کرنا چاہ رہا ہوں کلرڈ دوستو ایک بات یاد رکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے آپ کلر پہ کلک کریں گے تو آپ کے سسٹم پہ دیفنیٹلی لوڈ آئے گا اور یہ تھوڑا سا ٹائم بھی لے سکتا ہے اس کو کلر آئیز کرنے میں کیونکہ جو کلرڈ ایمیج ٹریسنگ ہے وہ ایلسٹریٹر کے لیے دیفنیٹلی ایک تھوڑا سا لیندھی پروسس ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگا لیکن یہ ہمارا جو دیزائن تھا یہ جو ہمارا ویجوال تھا جو کہ پہلے اگر میں کنٹرول زی کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں اس وقت یہ ایک بڑا پکزیلیٹڈ سا ویجوال ہے اور اس کے اوپر جب میں نے اس کو ٹریس کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو کلر آئیز کے اندر ٹریس کیا ہے تو تمام اپنے کلرز کے ساتھ یہ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بڑی فریش حالت میں اور ایک ویکٹر فارم کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ آگیا ہے اگین جسے میں نے آپ کو سیٹنگز بتائی ہیں وہ یہاں سے آپ چینج کر کے اپنی مرضی کا ریکوائیڈ ریزرل لے سکتے ہیں اور اس اتنا ایکسپینڈ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کی ٹریسنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اچھا یہ تو ہو گیا دوستو امیج ٹریس کے حوالے سے اب ایک اور ٹول جو میں نے آپ کو اس لیسن کے اندر بتانا تھا اس کو بتانے کے لیے میں سب سے پہلے یہاں پہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ہلکا سا ڈیزائن بنانے لگوں اور وہ میں کیا کرنے لگوں کو یہ میں نے ایک ہیگزاگون لیا اور اس کو اب میں چھوٹا سا یہاں پہ آلٹ کی مدد سے ریپیٹ کرنا چاہا رہا ہوں یہ میں ابھی آپ کو بتا دوں گا کہ یہ میں ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں اچھا یہ دیکھیں جی میں نے ایک ریپیٹڈ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیزائن یہاں پہ بنا لیا ہے اب میں کیا کروں گا بیسکلی میں اس سارے کو سیلیکٹ کروں گا دوستو یہاں پہ میرے پاس ایک ٹول آویلیب ہے یہ لائف پینٹ بکٹ یہ کیا کرتا ہے دوستو لائف پینٹ بکٹ بیسکلی یہ کرتا ہے کہ دیکھیں آپ ویسے اگر ان شیپس کے اندر کلر کریں گے تو اس شیپ میں الگ کلر ہوگا اس شیپ میں الگ کلر ہوگا اس شیپ میں الگ کلر ہوگا جتنی شیپس ہیں ان میں الگ الگ کلر ہوگا لیکن لائف پینٹ ہمیں یہ ایک بڑی مزے کی آپشن دیتا ہے کہ اس کے مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جتنی اوور لائپنگز بن رہی ہیں یعنی یہ دیکھیں یہاں پہ اوور لائپ ہو رہا ہے یہاں پہ اوور لائپ ہو رہا ہے تمام کے اندر ہم الگ الگ کلر فل کر سکتے ہیں کرنا کیا ہوگا ہمیں صرف یہاں پہ آکے ایک بار کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک شیپ اس طرح سے جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہمارے پاس سیلیکٹ ہو گئی ہے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے آکے کلر لے کے اس کے اندر فل ان کر دیں گے یہ آپ کو جو تین کلرز نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی یہی تین کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں یلو گرین اور سیان جو یہاں سے میں نے پک کی ہیں تو بیسیکلی آپ کو یہاں سے ڈیفرنٹ کلرز ہو ہیں وہ آپ پک کرتے جائیں اور یہاں پہ جتنے بھی آپ کے پاس پورشنز ہیں ان کے اندر آپ یہ تمام کے تمام کلرز ہو ہیں یہ فل کر سکتے ہیں اچھا کیوں کہ ہمارے پاس یہ سویچز کے کلرز ہیں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ ایرو کی کی مدد سے اپنا کلر چینج کرتا جاؤں اور بڑی آسانی سے کوکلی میں ڈیفرنٹ کلرز یہاں پہ آکے اپلائے کرتا جاؤں تو یہ ایرو کی کا یہاں پہ آپ کو بڑا بینفٹ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ جو پوری شیپس تھی ان کو ہم نے جو ہے وہ کلرائز کر لیا اور ہم نے کلر بڑی آسانی سے آپ نے دیکھا کہ اوور لائپنگ شیپس کے اندر بھی کیا ہے آپ اس کو ایکسپینڈ کریں اور اس کے بعد آپ اس کو کنٹرول شیفٹ جی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس جو آپشنز ہوں گی یہ جو شیپس ہوں گی الگ الگ جو ہیں وہ نکل آئیں گی یعنی کہ یہ ساری کی شیپس جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں گی دوستو آپ لوگ نے دیکھا کہ کتنے مزے سے ہم لوگوں نے امیج ٹریس کی مدد سے اور لائپینٹ بکٹ ٹول کی مدد سے ان دونوں ٹول سے ہم نے کتنی ڈرسنگ جو ہے وہ ریزلٹس لی اور کتنا آرام سے ہم نے کلرائز کیا اور ٹریس کیا اور ویکٹرائز کر لیا ڈیفرنٹ آبجکس کو تو اب آپ لوگوں نے ان ٹول کی جو ہے وہ زیادہ زیادہ پریکٹس کرنی ہے اور خود سے کئی چیزیں کرنی ہے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ نیکس لیسن میں ایلسٹریٹر کے حوالے سے کوئی نیا ٹول لے کے آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوں گا